وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ محترم اساج اکرام محترم والدین اور میرے حمد زف ساتھیو السلام علیکم آج کی میری تقریر کا عنوان ہے کامیابی قسمت سے نہیں مہنس سے ملتی ہے صدر علی وقار قاہل نکم میں نا اہل سست اور بے کال لوگوں کا خود احتسابی کی بجائے ناکامی کا ذمہ دار تقدیر نصیب مقدر اور قسمت ٹھہرانہ رید اس نگر کی رہو نہ جانے کب سے ہے قسمت قسمت اور چٹ قسمت کے راگ علاپنے والے ہاتھوں کی لکینوں ستاروں کی چلوں اور دوہتے کی فال پر بکنے والے دلائل ہمیں پیش کرنے کی بجائے کئی اور کہانیاں سنائیں گے پھول جو ہی کھلا نہیں کرتے پھول جو ہی کھلا نہیں کرتے بیچ کو دفت ہونا پڑتا ہے بیچ کو دفت ہونا پڑتا ہے صدر علی وقار انسان اگر چاہے تو لاکھوں من لوہے کو ہوا میں اڑانے کے قابل ہوا تو یہ قسمت نہیں محنت تھی اور چادہ اگر جب پاکستان بنا تو یہ تقدیر نصیب مقدر اور قسمت ٹھہرانہ قسمت نہیں بلکہ تحریک پاکستان میں شامل لوگوں کی محنت محنت اور در محنت تھی اب اچھے شکوہ ہے تقدیرِ یزاں اب اچھے شکوہ ہے تقدیرِ یزاں تو خود تقدیرِ یزاں کیوں نہیں ہے صدر علی وقار اگر ان تمام دلائے کے بعد بھی کوئی قسمت قسمت اور جس قسمت کے راگ علاق نے ہوئے تو مقدر کے کچھے گھڑے پر بیٹھ کر دریا پار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بس اتنا کہوں گی بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل آدمی تک میر سمننا کے لئے ہے عمل آدمی تک میر سمننا کے لئے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوگا والسلام